بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے اسم التفضیل کسی صفت کی اچھائی یا برائی کو دوسرے کی مقابلے میں برتر ظاہر کرنا یعنی یہ کمپیلیٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری جیسے انگریزی میں کہتے ہیں بیٹر اور بیسٹ اس کی دو قسمیں ہیں تفضیل و بعد اور تفضیل و کل تفضیل و بعد میں یہ ہے کہ اسم تفضیل جب زیادہ اچھے کے مفہوم میں استعمال ہو یعنی فلاں کی نسبت زیادہ بہتر ہے اور اسم تفضیل تفضیل کل اسم تفضیل جب سب سے اچھا کے مفہوم میں استعمال ہو یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ this is the best دونوں صورتوں میں ایک ہی وزن ہوگا اس کا تفضیل بعد ہو یا تفضیل کل اس کا وزن ایک ہی ہوگا اور واحد مذکر کے لیے اس کا وزن ہوگا اف الو اس طرح سے واحد مونس کے لیے ہوگا اس کا وزن فو اولا تو یہ اف الو جو ہے یہ غیر منصرف ہے اس کی دیکھتے ہیں گردان بھی ہوگی بالکل جیسے اسم کی گردان ہم کرتے تھے شروع میں اف الو اف الا اف الا اس طرح سے اف الانے اف الینے اف الینے اور اس کی جو جمع ہے ایک ہے جمع مقصر اور ایک اور جمع ہے وہ جمع سالم بھی ہے یہ افائلو افائلا افائلا اور یہ جمع سالم ہے اس کی اس طرح سے مونس کے لیے فولہ فولہ فولیانے فولیینے فولیینے فولیاتن فولیاتن اور فولیاتن ہم نے دیکھا کہ اسم تفدیل کے واحد مذکر کا وزن اف الو ہے اور پچھلی سرائٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صفت مشباب کے واحد مذکر کا وزن بھی اف الو تھا تو اس کو پھر ہم کہیں گے اف الو تفدیل اگر اسم تفدیل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اس کو ہم کہیں گے اف الو انوان الویوب چونکہ یہ اف الو جو ہے صفت مشباب میں الوان اور ایوب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا نام اسی طرح سے ہو جائے گا اور یہ وزن جو ہے تفدیل کے طور پر آتا ہے تو اس کو اف الو تفدیل کہیں گے اب اس میں یہ بات نوٹ کریں کہ اسم تفدیل سلاسی مجرد کے صرف ان اف الوان سے آتا ہے جن میں الوان اور ایوب کا مفہوم نہ ہو ایسے اف الوان سے صفت مشباب کے صغے استعمال ہوں گے اسم تفدیل کا استعمال سلاسی مجرد کے الوان اور ایوب والے فیل اور سلاسی مزید فی کے فیل کے ساتھ کس طرح ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جنرلی تو یہ ان کے علاوہ جو فیل ہیں اس سے آتا ہے اور سلاسی مجرد میں آتا ہے اور مزید فی میں نہیں آتا لیکن اگر اس میں استعمال کرنا پڑ جائے تو اس کو کس طرح استعمال کریں گے اس کے لیے تین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یہ پہلا ہے اشدو اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اشدو کے ساتھ جو بھی فیل استعمال کرنا ہے اس کا ہم مزدر استعمال کرتے ہیں جیسے سوادن اشدو سوادن تو اس سے یہ کمپیریجن ہو جائے گا اس کا یعنی زادہ کالہ سواد جو کالے ہو کہتے ہیں تو اشدو سوادن کہیں گے زادہ کالہ اب یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اصل میں ہے الوان کے تحت آتا ہے رنگوں کے تحت آتا ہے تو اس میں چونکہ لنگ کا تحت آتا ہے تو اس کو جب ہم اس متفدیل کیلئے استعمال کریں گے تو اس لفظ کو ساتھ ملا لیں گے زادہ کالہ اس طرح ایک دوسرا لفظ ہے اکسرو اس میں بھی یہی کریں گے کہ اکسرو کے ساتھ جس فیل کے ساتھ وہ اس میں تبدیل لانا چاہتے ہیں اسی کا مزدر استعمال کریں گے تو اکسرو کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا اکسرو اختیاراً اختیار میں زادہ یہ باب افتعال سے ہے افتعالاً تو یہ مزید فی کی مثال آگئی ہے کہ مزید فی میں اگر استعمال کرنا ہے میں تو اس کے لئے پھر انہی لفظوں میں سے کوئی لفظ ایسا استعمال کر لیں گے تو یہ بن جائے گا اختیار میں زادہ تیسری مثال دیکھیں آزمو اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ مطالعہ مزدر کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے تو آزمو توقیرن یہ بھی مزید فی کی مثال ہے تفعیلن کے وزن پر ہے یہ یہ ہو جائے گا عزت کی عزمت میں زیادہ تو اس طرح سے ان الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں سلاسی مزید فی کے لئے اور ایسے افوال کے لئے جن میں الوان اور ایوب کا فہم آتا ہو اچھا یہ جو الفاظ ہیں سوادن اختیارن توقیرن اس طرح کی جو الفاظ ہیں اور اس کمبینئے کے ساتھ اس کو تمیز کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم ہے یہ عربی کی تمیز اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اچھا اسمو تبدیل کی کچھ قوائد کے ساتھ ہیں مثالیں کچھ قوائد سے ہٹ کر بھی مثالیں ان کا جائزہ لیتے ہیں دیکھیں یہ قوائد سے ہٹ کر ہیں ایک لفظ ہے اخیرو افعلو کا وزن ہے لیکن اخیرو استعمال نہیں ہوتا اس کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں خائرن یعنی زیادہ اچھا اس طرح سے ایک لفظ ہے اشر رو یہ دراصل تھا آشر رو تو یہ جس میں یہ دو الفاظ آخر میں ریپیٹ ہوتے ہیں را را مداف کہلاتا ہے ہی اور اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے تو یہ اس میں کچھ چینجز آتی ہیں تو یہ اشر رو بن گیا ہے لیکن یہ لفظ اشر رو بھی استعمال نہیں ہوتا اس کی جگہ پہ شرن استعمال ہوتا ہے یعنی زیادہ برا اہل زبان کے استعمال پر کونسی مثالیں ہیں یعنی جو قوائد اور اس کے مطابق ہیں افظلو کا مونس فوزلہ استعمال ہوتا ہے یہ قوائد کی مطابق ہے ہم نے دیکھا تھا کہ فعلہ کی وزن پر اس کا مونس آتا ہے اسی طرح سے اسفلو کا مونس سفلہ استعمال ہوتا ہے آہسنو کا مونس حسنہ استعمال ہوتا ہے اکبرو کا مونس کبرہ استعمال ہوتا ہے اصغرو کا مونس سغرا استعمال ہوتا ہے اہل زبان اس کی قوائد کی مطابق اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ الفاظ ایسے ہیں بعض ایسے ہیں جو اس قوائد کی مطابق استعمال نہیں کرتے وہ ہے جیسے ارزلو اس کا مونس رزلہ استعمال نہیں ہوگا یعنی قیادے کی روح سے فولہ کے وزن پر رزلہ استعمال ہونا چاہیے تھا لیکن وہ رزلہ استعمال نہیں کرتے اس طرح اشرفو کا مونس شرفہ ہونا چاہیے لیکن استعمال نہیں ہوتا اکرمو کا مونس کرمہ ہونا چاہیے لیکن استعمال نہیں ہوتا اجملو کا مونس جملہ ہونا چاہیے لیکن استعمال نہیں ہوتا آج ہم یہیں پہ اقتفاہ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک